نواز شریف پاکستان میں سرکار کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتی پاکستان کے پردھار منتری رکشہ منتری اور یہاں تک کی پاکستان کے راج دودھ بھی صرف سینہ کے لکھے سندیشوں کو ہی پڑھتے ہیں پاکستان کی سینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سبھی دیشوں کے پاس اپنی سینہ ہے لیکن پاکستان کی سینہ ایسی ہے جس کے پاس اپنے اشاروں پر ناچنے والا پورا ایک دیش ہے پوری ایک سرکار ہے ظاہر ہے جب سینہ کسی دیش پر نیانترن رکھتی ہے تو اسے یدھ کرنے سے اور یدھ کی باتیں کرنے سے شکتی ملتی ہے اگر پاکستان کی سینہ یدھ کی باتیں نہیں کرے گی یدھ کی تیاریاں نہیں کرے گی بھارہ جیسے دیشوں کے خلاف پروکسی وار نہیں چھیڑے گی تو پھر وہاں کی سینہ کا دھندہ پانی چوپٹ ہو جائے گا اسی بات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کی سینہ یدھ والی اپنی مجبوری کو بھول جائے تو پھر پاکستان کو اتنی بڑی سینہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور اس سے سینہ کی شکتی کم ہوگی یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں شاید آپ کو جانکاری نہیں ہوگی اور اگر آپ اس وشے کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ پاکستان ایک دیش کے طور پر ایک راشت کے طور پر کس طرح کام کرتا ہے دیش اور دنیا کے موجودہ ماحول میں پاکستان کی انتراتمہ کو اچھی طرح جاننا اور پہچاننا آج آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں سینہ ہی دیش چلاتی ہے اور دیش کی بڑی بڑی انڈسٹریز بھی سینہ دوارہ ہی سنچالت کی جاتی ہیں پاکستان میں سینہ قریب بیس ارب ڈالر یعنی قریب ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے کا کاروبار کرتی ہے پاکستان کی سینہ پاکستان میں پچاس سے زیادہ پروجیکٹس خود چلاتی ہے پاکستان کی سینہ نے الگ الگ پروجیکٹس چلانے کے لیے پانچ فاؤنڈیشنز بنائے ہیں جن کے نام ہیں فوجی فاؤنڈیشن، شہید فاؤنڈیشن، بہریہ فاؤنڈیشن، آرمی ویل فیر ڈرسٹ اور دیفنس ہاؤسنگ آثورٹی ان سبھی سنستاؤں کی کمان پاکستان کے سینے افسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور یہ سارے افسر ان سنستاؤں سے خوب پیسہ کماتے ہیں ایک آنکھڑے کے مطابق پاکستان کی کل زمین کا بارہ پرتشت سینہ کے پاس ہے جی ہاں پاکستان کی کل زمین کا بارہ پرتشت سینہ کے پاس ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنی زمین وہاں کی سینہ نے ہتھیائی ہوئی ہے پاکستان میں سینے افسروں کو کوڑیوں کے بھاو زمینیں دے دی جاتی ہیں اور ان زمینوں کو وہاں کے سینک افسر مارکٹ ریٹ پر بیچ کر کروڑوں روپے کماتے ہیں پاکستان میں سینہ کئی بڑی کمپنیاں چلاتی ہیں جن کے اونچے پدوں پر پاکستانی سینہ کے ہی ریٹائرڈ آفیسرز کابز ہیں یعنی پاکستان میں سینہ کا اپنا خود کا ایک پورا سسٹم ہے اپنی خود کی ایک بہت بڑی ویوستہ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اور شاید ہنسی بھی آئے گی کہ پاکستان کی سینہ کونفلیکس، اناج، آٹا، شہد، چوکلٹس اور کسٹرڈ پاوڈر تک بناتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت سے کشمیر چھیننے کا دعویٰ کرنے والی پاکستانی سینہ ریڈی میڈ کھیر بھی بناتی ہے آپ لوگوں کے مند میں یہ سوال اب ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ جب پاکستان کی سینہ کا دیش کی انڈسٹریز اور جی ڈی پی پر اتنا نینترن ہے تو پھر وہاں کی سینہ تکتہ پلٹ کیوں نہیں کر رہی وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لے لیتی سرکار کو کیوں چلنے دے رہی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کرنے سے پاکستان کی سینہ کو ویتی نقصان ہو جائے گا دراصل ورش دوہزار دس میں امریکہ نے کیری لوگر نامک ایک بل پاس کیا تھا اس بل کے مطابق امریکہ پاکستان کو ہر سال دس ہزار کروڑ روپے دیتا ہے جس کا استعمال پاکستان صرف اپنے ناغریکوں کے لیے ان کے ہتوں کے لیے ہی کر سکتا ہے اس بل میں یہ بھی پرافدان ہے کہ اگر پاکستان میں تختہ پلٹ ہوتا ہے اور ستہ سینہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو امریکہ پاکستان کو دی جانے والی اس ویتی مدد کو روک دے گا اس بل کے تحت پاکستان کو یہ رقم آتنکوادی سنگٹھنوں کے خلاف کارروائی کرنے پر ہی مل سکتی ہے لیکن پاکستان ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے اور امریکہ بھی کئی بار پاکستان کو دی جانے والی یہ مدد روکتا رہا ہے اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان میں آپچارک طور پر شاید ہی کبھی تختہ پلٹ ہوگا کیونکہ ایسا ہونے کی ستتی میں پاکستانی سینہ کو ملنے والے ارب اور ڈالرز اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور انتراشتری منچ پر بھی پاکستان کی ستتی خراب ہوگی اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کو کہنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ انڈائریکٹلی پاکستان میں تختہ پلٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کی نیتیاں اب وہاں کی سرکار نہیں بلکہ وہاں کی سینہ تیار کرتی ہے پاکستان کی سینہ آتنکوادیوں کے ذریعے اور سیما پر گولی باری کے ذریعے بھارت کو یدھ کے لیے ہمیشہ اکساتی رہتی ہے حالانکہ یہ بھی ایک تختہ ہے کہ پاکستانی سینہ دوارہ بار بار اکسانے کے باوجود بھی بھارت نے کبھی یدھ کی شروعات نہیں کی اور جب بھی پاکستان نے بھارت کے خلاف یدھ کیا ہے اسے ہمیشہ ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے انیس سو ستاون سے انیس سو پینسٹھ تک پاکستانی وائیو سینہ کے پرمک رہے ازگر خان نے دو ہزار گیارہ میں پاکستان کے ایک نیوز چینل کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے مانا تھا کہ ہر بار پاکستان نے ہی بھارت کے خلاف یدھ چھیڑا اور ہر یدھ میں پاکستانی سینہ ہار گئی ازگر خان نے اپنے اس انٹرویو میں یہ بھی مانا تھا کہ بھارت کبھی پاکستان کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہتا انیس سو اکتر میں بنگالی مسلمانوں کو پاکستانی سینہ کے اتیچاروں سے بچانے کے لیے ہی بھارت نے یدھ میں حصہ لیا تھا یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی سینہ یدھ کے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ یدھ اس کی بیابارک ضرورت ہے جب پاکستان سیدھے یدھ نہیں کر پاتا تو وہ آتنکوادی بھیج کر بھارت پر حملہ کرتا ہے اور اکسانے کی کاروائی کرتا ہے پاکستان کے پور وائو سینہ دیکھش کا یہ چار سال پرانا انٹرویو آج کل چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے ہم نے ازگر خان کے اس انٹرویو کے کچھ ہائی لائٹس آج آپ سب کے لیے تیار کیے ہیں ان ہائی لائٹس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی یہ پتا لگ جائے گا کہ پاکستان کے لیے یدھ صرف اور صرف شد ویاپار ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پاکستان کوئی میان مار رہی ہے بلکہ جدید ترین میزائل سسٹم سے لیس دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت ہے سینیٹر لیفٹین جنرل ریٹائیڈ عبدالقیون کا کہنا ہے کہ بھارت بخو بھی چانتا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی ڈیٹرنس سبھال کر رکھنے کے لیے حاصل نہیں کیا جبکہ سینیٹر نسرین چوریل کہتی ہے کہ بھارت بیسی فلک فہمی میں نا رہے پاکستانی عوام اور افتاس نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی پاکستان کی سینہ ہمیشہ یدھ کے بخار سے دپتی رہتی ہے اکثر یہ بخار پاکستان کی سینہ کے سر پر چڑھ جاتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان کو یدھ یدھ کھیلنے میں کیا مزہ آتا ہے ہماری بہادر افواج پیشہ ورانہ مہارت اور شجاعت و بہادری کی تابندہ روایات کے ساتھ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں ہم نے اس کو نابوت کر دیں گے ان کو ان کو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی ہم اس طرح ریائٹ کریں گے پاکستان کی سیننے مشینری کا اینھن یعنی فیول ہے اور اس مشینری کو چلانے کے لیے پاکستان کی سینہ اپنے ناغرکوں کو یدھ کی آگ میں جھوکتی رہتی ہے ہم نے ہر جنگ ہم نے شروع کی پینسر کی ہم نے شروع کی سیبنٹی ٹو کی ہم نے شروع کی سیبنٹی ٹو کی سیبنٹی ٹو کی اس کی کیا آواملتی وہ بھی ذرا بتا دیں سیبنٹی ٹو کی سیبنٹی ٹو کی کیا تھا ان کے الیکشن ہوئی تھی بلکل بھاگنے جاتے پاکستان ان کو شوق تاک اومد کرنے کا چاہے پاکستان میں لوگتانترک سرکار ہو یا پھر سینے سرکار یدھ پاکستان کی یاپارک مجبوری ہے اس لیے ایک نہیں بلکہ تین بار پاکستان نے بھارت کے خلاف یدو چھڑے ہیں اور ہر بار ہار کا سامنا کیا ہے یہ بات پاکستان کے پور بائیسینہ پرمک ازگر خان بھی مانتے ہیں تو جو قبائلی گئے تھے جنہیں ٹرکوں میں وہ تو لٹمار کا سامان ٹرکوں میں لے کر واپس آنے شروع ہو گئے اور فوج چھوڑی سی وہاں رہ گئی اور انڈیا نے اپنی فوج بھیجی اس نے ایکسیڈ کر دیا ہندوستان کو تین ہفتے کے بعد چودہ اگست کے بعد وہ نہیں ہوا تھا انتظار کرتا رہا انتظار کرتا پاکستان شاید کچھ کرے پاکستان نے کچھ کی تو وہ جنگ ہم نے شروع کی اور جو اس کے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں پھر انہوں نے پینسل کی جنگ تھی ہمارے ٹینک بھیجے گئے ہیں اکنور کے پیچھے اکنور ہندوستان کا علاقہ تھا قبضے میں تھا ان کے پیچھے ٹینک بھیجے گئے ہیں فوج بھیجی گئی ہے میں احران ہوا میں نے کہا یہ تو انڈیا ریکٹ کرے گا تو میں نے ایوب خان سے انٹریویو مانگا اور تین ستمبر کو مجھے اس نے ملاقات کا ٹائم دیا میں ایوب خان کے پاس گیا میں نے کہا جی آپ نے اندرستان کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا ہم نے پہل کی مارنا شروع کیا ان کو ان نے پاکستان کو توڑا تو آیا بعد میں جب بنگالی نے انہیں بلایا کہ ہمیں بچاؤ مار رہے تھے ان کو اور وہ آئے تو وہ ہم نے شروع کی انڈیا نے پہل نہیں کی اور کارگل میں ہم نے شروع کی کارگل میں بھی ہم سے ملاکتے ہیں ہاں بلکل یہ مشارف صاحب نے انیس سو ستابن سے انیس سو پینسٹھ تن پاکستانی وائیسینہ کے پرمکھ رہے ازگر خان کا یہ انٹریو قریب پانچ ورش پنانا ہے لیکن جو ازگر خان بول رہے ہیں وہ اتحاس کے پننوں میں درج ایک ایسا ستے ہیں جس سے پاکستان جتنا بھی مو موڑ لے لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتا ان کے ایلیکشن ہوئی تھی بلکل بھاگیں جاتے پاکستان ان کو شوقتہ حکومت کرنے کا کرتے لوگ ان کے خود اپنے لوگ ان کے خلاف مخالفت کرتے مجیبہ ریمان کی ان نے کہا کہ مول کو آکر نہیں حکومت کرنے کا اندازہ لگائے یہ کیسے ملک چل سکتا تو وہاں ہم نے پیل کی مارنا شروع کیا ان کو ان نے پاکستان کو توڑا ساکھ پینسٹھ پرس پر انہیں کوئی ہم نہ نے کیا ہم پہ ہم نے کیا ہے پہل اور ویسے بھی تاریخ میں کوئی بیس دو دو تین ہزار سال سے حملے ہوتے رہے ہیں یہ فوج ابھی فوج ریکھیں نا چالیس فیصد بجٹ فوج پر خرچ ہوتی ہے ایک فیصد تیار تعلیم پر ملیسیا میں تیس فیصد بجٹ جو ہے تعلیم پر خرچ ہوتی ہے انڈونیسیا میں بھی ہوتی ہے تقریباً اتنی یہاں ایک فیصد تو یہ قوم کو جہلت کی طرف لے جا رہے ہیں ویسے بھی جہل جہل ہے اس وقت اور جہلت چاہتے ہیں تاکہ یہ بیٹھے لیں پاکستان کے پاس اپنی سینہ نہیں بلکہ وہاں کی سینہ کے پاس پاکستان نام کا ایک ملک ہے اور پاکستان کی سینہ دوسرے دیشوں میں آتنکباد بیشنے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو آٹا دال چاول واشنگ پاوڈر اور گھیر تک بیچتی ہے پاکستان کی سینہ کا پاکستانی سینہ کے جیب میں جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر پاکستانی سینہ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے پاکستان کے سکول سسٹم یا فورن پالیسی یا ڈیفینس میں آپ اپنے گھر کے چوکی دار کو کہیں گے کہ یار تو بتا آج آپ کو کھانا کیا کھانا پاکستان اپنے چوکی دار سے کہہ رہا ہے کہ یار میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ دو وہ یہی کر رہے ہیں نا پاکستانی فوج ہمارے چوکی دار تھا نا پاکستان کا اس کو اپنے باپ بنا کے رکھا وا وہ خضاب لگائے بڑی بڑی موچھیں لگائے عجیب قسم کے پاکستانی فوجی جو انڈیا سے لڑنی سکتے ہیں پاکستانی کو مارتے رہتے ہیں ہر دو چیر سال بعد کوئی ایک دو ہزار پاکستانی مار دیتے ہیں ختم آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ کیوں پاکستان کے سینہ صرف بھارت کے ساتھ یدھ کے سپنے دیکھتی ہے اور اس میں وہاں کی سرکار بھی سینہ کا ساتھ کیوں دیتی ہے پاکستان ایک چھوٹا سا دیش ہے اور ایک پڑوسی کے طور پر بھارت ایک شانتی پسند ملک ہے قائدے سے دیکھا جائے تو پاکستان کو اتنی بھاری بھرکم سینہ کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جب کسی دیش کو وہاں کی سینہ ہی چلانے لگے تو پھر یدھ اس کے لیے شدھ منافع کا ذریعہ بن جاتا ہے پاکستان بھلے یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ انتراشتے اس طر پر اس کے دوست بہت سارے دیش اس کے ساتھ ہیں اور بھارت الگ تھلک پڑھ رہا ہے ایسا دعویٰ ہے نوازشریف کا ہمارے دیش میں بھی کئی نیتا ایسا ہی مانتے ہیں کہ بھارت الگ تھلک پڑھ رہا ہے لیکن تصویر بلکل الگ ہے اب ہم پاکستان کو زبردست جھٹکہ دینے والا ایک بیان آپ کو سنوانا چاہتے ہیں یہ بیان برٹین کے میمبر آف پارلیمنٹ باب بلیکمن کا ہے جو پاکستان کو آج اس کی حیثیت بتائیں گے پوری دنیا پاکستان کے آتنگ کی چریتر پر چرچہ کر رہی ہے اور حال ہی میں یونیورسٹی آف لندن میں ایک سیمینار ہوا جس کا وشح تھا اس پاکستان او وکٹم آف ٹیررزم اور پرپٹیٹر یعنی پاکستان آتنگوات کا شکار ہے یا سازش کرتا اس سیمینار میں برٹش سانسد باب بلیکمن نے پاکستان کا آتنگ کی چریتر اوجاگر کر دیا ایک طرف پاکستان پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ آتنگوات کا شکار ہے لیکن دنیا پاکستان کی حقیقت جانتی ہے پوری دنیا کو بتا ہے کہ پاکستان آتنگوات کا شکار نہیں بلکہ سپونسر ہے جس وقت باب بلیکمن یہ بیان دے رہے تھے زی نیوز کی ٹیم وہاں پر موجود تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ باب بلیکمن کی بات آج پورے پاکستان کو نواز شریف کو اور ان کے پالے ہوئے آتنگ کی حافظ سعید کو غور سے سننی چاہیے میگنے دے رہا ہے ہے کہ قریب دنیا پاکستان بارے پاکستان اید رہا ہے اور کے بعد پاکستان تصویل قرح بہت طور کہ جمعا کشمیر تقریب جمعا جمعا وہ پاس جمعا لگے کشمیر با کہ پاس رہا رہا تقریب و نمیدی تکو جوہاں پوری سکرت این ژا تیزیر رہا دکھرگی زیادت ہے یہ ایک کسی روزید ہے جوانا کنید جوانا ویڈیوشی اور علیہ ویڈیوشی سبا تطور کنید، اثنکی کنید، کشمیر ویڈیو بایر بایروں کو بھی گویرے ایک نیمانید ہیں جنگید ہیں جنگید، مجھے اٹھایے 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 داشتا ہے اینڈیوشی بود، برای اگر ملکانید، اور این سوالا جمعایت بایر بنید ہے پاکستان جانب راست P راست دار سنوات جاتے ہیں جاتے ہیں جانب راستی حطام راستی جانب راستی جانب راستی ہائی آیا ایک پاکستان فاتج این جانب راستی خوبطوریٰ repaired آخٹا آلا کسی آoid لگه جس آسم مجھے جب رہے ہیں شاہ جب پوطیف ہیں اجلے این مجھے کے لئے باکٹی مجھے گروری باکٹی کے لئے مجھے گروری مجھے گروری مجھے گھر مجھے دیکھے توجہ بطے ہیں مجھے پاکستان اور انسان پاس ورڈیوام براحس ویدیو وچھ مجھے 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 مجھے